اسلام علیکم دوستو امید ہب سب خیرے سے ہوں گے تو حنان آپ کی خدم میں پھر سے حاضر ہے آج ہم بات کریں گے شوپر فائر میں میگا میینیو کے اوپر اچھا میں یہاں پہ آپ کو فل فلیج میگا میینیو نہیں بنانا سکھوں گا کیونکہ وہ بیسیکلی شوپر فائر میں اپلیکیشن کے ثروب ہوتا ہے جس میں ہم ایمیجز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لنکس بھی اور جو کچھ بھی یا اس میں پریمیم چیز ہوتے ہیں آج ہم بات کریں کہ ہم کیسے ایک سیمپل مینیو کو لنکس والے مینیو کو میگا میینیو میں کنورڈ کر سکتے ہیں اور سپیسیفکلی ڈیبیوڈ ٹیم میں ٹھیک ہے کیونکہ ہر ٹیم کے اپنی لیائیوڈ ہوتی ہے ہر ٹیم کا اپنی حرارگی ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی چیزوں سےکی ہوئی ہیں تو میں ابھی جو جس پر کام کیا ہے میں نے بھی ڈیبیوڈ ٹیم پر کام کیا ہے ہم کیسے ڈیبیوڈ ٹیم کو لنکس کو میگا میینیے foi کر سکتے ہیں ثو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے خاتے این میں آپ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم کیسے ایک ایمیجز والا مینیو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا بھی ٹھیک ہے کہ میں میں نے کیسے کلائن کے لیے امیجز والا میگا مینیو بھی ایڈ کیا تھا اور ہم اس کا بھی ہم کیسے بنا سکتے ہیں سے بنانا تو نہیں کہوں گا لیکن وہ آپ کو دکھاؤں گا تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے پر بات کر سکے فیلحال ہم ڈیبیوڈ تھیم کے لنکس والے مینیو کے پر بات کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے تھیم کے اوپر تو یہ میرا تھیم ہے یہ میرے دو مینیو میں نے بنایا ہو گیا اچھا سب سے پہلے آپ کو میگا مینیو بنانے کے لیے چائر لنکس ہیڈ کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزمپل یہ میرا مینیو ہے میں نے یہ ایک مینیو بنانے ویڈریس شاپ کے نام سے ٹھیک ہے تو let it load پلیس اوکے سو یہ میرا ہوم آگیا یہ شاپ آگا شاپ 2 شاپ 3 اور کونٹیکٹ آس اچھا اب شاپ کے اوپر یہ ارو بناوا اس پر میں کلک کروں گا تو یہ اس کے چائلڈ آگے شاپ چائلڈ 1 چائلڈ 2 چائلڈ 3 اس جرح چائلڈ 1 کے اوپر میں کلک کروں گا تو اس کے چائلڈ آ جائیں گے سب چائلڈ 1 سب چائلڈ 2 سب چائلڈ 3 تو یہ تھرڈ لیول مینیو آتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں مین مینیو ایڈ ہے مگر آپ نے ایڈ کرنی ہو سمپلی اس پر کلک کریں اپنا لنک پیجز یہاں جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ سیلک کریں فور ایڈ ایڈ کرتا ہوں اور یہ ریٹرن ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ نے سب ایڈ کرنا ہے تو سب ایڈ کریں کہ فور ایڈ میں شاپ 2 کے لیے ایڈ کرتا ہوں ہم کہتے ہیں شاپ 2 چائلڈ 1 کے نام سے تو اس کے لیے کیا کریں گے لنک میں ہیش لنک رکھ دوں گا ٹھیک ہے اب تو شاپ 2 چائلڈ 1 ٹھیک ہے یہ میں نے ایڈ کیا اس کو گراب کریں گے اور اٹھا کے اس کے اندر دے جائیں گے یہ اس کا ایک سب چائلڈ منیو بن گیا جیس طرح اگر اس کا سیکنڈ بنانا ہوتا تو لنک ہیش رکھ دیتا ہمیں اور شاپ 2 چائلڈ 2 کر دیتا ہمیں اس کا بھی اپنے اگر آپ نے سب بنانا ہے شاپ 2 سب چائلڈ 1 ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم ایک منیو ایڈ کریں گے ہیش لنک ویڈ جائیں گے اور شاپ 2 سب چائلڈ 1 ٹھیک ہے اس کو ایڈ کیا اب اس کو یہاں سے گراب کیا اور اس کے اندر رکھ دیا ٹھیک ہے اب یہ اس شاپ 2 کا سب چائلڈ بن گیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم چائلڈ منیو وغیرہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے فل فلیچ جو ہے وہ سارا اس میں ایڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سب کا اس کا بھی اور اس کا بھی ٹھیک ہے تو یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں once you are done آپ کے لیے save پہ کلک کریں اور یہ آپ کا ہو گیا اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ ہم پہ ون لیول منیو وڈی میں کیسے اپن ہوتا ہے تو ہم یہ مین منیو میں جائیں گے یہاں پہ کیٹا لوگ کے میں ایک دو سب منیو ایڈ کر لوں گا for example میں پروڈکس میں جاتا ہوں دو چاہے پروڈکس ایڈ کر دیتا ہوں ایڈا منیو اب پروڈکس بھی ایڈا منیو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے اور یہ تھی تھی یہ سیو ہو گیا اب میں اس کے ریویو میں جاتا ہوں یہ اگر چائلڈ منیو اس پہ کلک کروں گا تو میں اس کے چائلڈ اپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسے یہ چائلڈ اپن ہو جائیں گے اب کسی بھی کلک کریں گے تو اس پروڈکس پر چلے جائیں گے اچھا اب ہم تھرڈ لیول جو منیو میں نے بنایا تھا ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں اپنے میرا منیو بنا ہو گیا رائٹ ناو میرا منیو جال رہا ہے ہم ڈریس شاپ جلانا چاہ رہے ہیں تو سمپلی آپ آن لائن سٹور میں جائیں اور کسٹومائز میں جائیں اگر آپ کو منیوز کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ اوپر لنک مل جائے گا جس میں پورا منیوز کا ایکسپین کیا ہو گا ہے اب وہ لنک بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ہیڈر میں جائیے اور یہ منیو میں جائیں یہاں سے چینج کریں اور میں یہاں سے ڈریس شاپ سیلیک کر دوں گا سیف جبکہ سیف اب میں اسے پریویو بھی کر دوں گا ڈریس شاپ ڈریس شاپ ڈریس شاپ ڈریس شاپ ڈریس شاپ پہ کلک کرتا ہوں یہ آجات ہے یہ ڈریس شاپ ڈریس شاپ ڈریس شاپ ڈیس کا уть میرے چل کے رائے ڈسپلین نن اگر میں ڈسپلین نن ختم کرتا ہوں تو یہ شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں کیا کروں گا میں یہ لے پکڑوں گا اس کے اندر سائٹ نیب ہیس ڈراؤپ ڈاؤن کا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کلاس پکڑوں گا سائٹ نیب ہیس ڈراؤپ ڈاؤن ہم ایڈٹ کوڈ میں جائیں گے css کی فائل میں جانا ہے ہم نے theme.cs اور سب سے نیچے جا کے ہم li. یہ رکھ دیں گے کلاس اور اس کے بعد کیا کریں گے اس لے کے اندر جیسے اس لے پہ ایچ آور ہو یعنی کرسر جائے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو یہ سائٹ نیب ڈراؤپ ڈاؤن پڑا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کر دے display block جیسے وہ لے کے اوپر کرسر جائے گا اس لے چائل کے اوپر تو اس کے اندر جو بھی سائٹ نیب ڈراؤپ ڈاؤن ہوگا وہ اس کو شو کروا لے گا اب ہم ڈری لوڈ کرتے ہیں اور میں اس کے پر جاتا ہوں یہ دیکھیں میرا چائل شو ہونا چرو ہو گیا صرف کرسر پہ میں جب کلک کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس نے ڈراؤپ ڈاؤن میں جانا ہے میں اسے display block کرتے تھا ہوں already تاکہ یہ show رہے تو میں نے اسے full width پہ لے کے آنا ہے اور اس کے steps count کرنے ہیں تو اس کے لیے اس چائل کے اوپر جائیں گے اس کو مصلا سے پہلے تو margin top پہ دوں گا مارجن ڈیش ڈاؤپ سے 10 pixels تاکہ یہ بلکل اس لائن کے براب بر آ جائے ادھر ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے یہ والی class پکڑیں گے اسے copy کریں گے اور اس کے اندر یہ پکڑ دیں گے site nav child list اسے کیے کر دیں گے مارجن ڈیش ڈیش ڈاپ سے 14 pixels یہ لگ گیا اب میں ریلوڈ کر دوں گا اب بگر ہم اس پہ جاتے ہیں یہ ایک issue گا ہے جیسے میں cursor سائٹ پہ لے گاتا ہوں وہ mega menu پہ cursor نہیں آتا تو وہ اسے hide کر دیتا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں اسے مارجن نہیں ہمیں اسے padding top سے دینی پڑے گی padding top سے 14 people میں اسے زبارہ سے display کرتا ہوں lock اور یہ ہم padding top اسے نہیں دیتے ہم اسے دے رہتے ہیں padding dash top سے 14 pixels ٹھیک ہو گیا اس drop down کو اوپر والے کو ہم padding دے دیں گے اب میں ریلوڈ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا سین ہوتا ہے میرے ساتھ ابھی بھی وہ issue دے رہا ہے ابھی بھی کیوں issue دے رہا ہے مارجن نہیں لگا ہو گا سوری یہ مارجن لگا ہو گا میں نے اسے padding کرنا تھا i'm sorry میری mistake again reload کرتے ہیں اب کیوں ایسا کر رہا ہے چھیک ہو گیا ہم اسے کیا کریں گے یہ دیں گے top سے 0 top سے 25 pixels دے دیں گے اور padding جو top سے ہو گی وہ دے دیں گے 30 ٹھیک ہے چونکہ اس میں already position absolute لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں جائیں نیچے تو یہ position absolute لگی ہوئی ہے اور انہوں نے اسے top سے 41 pixels دیا ہوا تھا تو میں نے اس کے اگر یہ top سے 25 دے دیا اور padding top سے 30 دے دی اب کر کے دیکھتے ہیں ریلوڈ اب کیا میں آتا ہے اب دیکھنے اب نہیں وہ hover ہو رہا کیونکہ یہاں پہ اس کی padding پڑی ہوئی ہے اگر margin پڑا ہوتا margin اس div سے باہر ہوتا ہے padding div کے اندر ہوتی ہے تو جو padding کے ویسے وہ hide نہیں ہوا یہ دیکھنے ایسے چل گیا اب ہم نے simply کیا کرنا ہے میں اسے دوبارہ ایک دفع display block کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں نظر آتا رہے display block سب سے پہلے تو اگر آپ یہ UL دیکھیں ٹھیک ہے میں اگر اسے width 100% بھی دیتا ہوں تو یہ اتنا ہی رہے گا کیوں کیونکہ full squeeze پہ نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا کیونکہ اسے لگی ہے position absolute اور تو اس کے اوپر div ہوگی اس کے اوپر جسے لگی ہے position relative تو یہ UL ہے جس کی widths اتنی ہیں اب دیکھیں اس UL کو position relative لگی ہوئی ہے میں اگر اس کی relative position ختم کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ full width پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی پیڈنگ بارا بھی اوپنے چاہے گی اسے میں دوبارہ set کر لیتے ہیں tension والی بات نہیں ہے تو میں اگر کروں گا site nav جو یہ ہے اس کے کلاس کو پکڑوں گا اور اس کو دے دوں گا position static کیونکہ absolute یہ relative کو default position جو ہوتی ہے ان کی وہ static ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا save اب میں reload کرتا ہوں اب یہ پھر ایسے ہو گیا تو اس کی ہم کلاس کو پکڑیں گے اسے پھر وہ top سے جو بھی scene ہے وہ دوبارہ set کر دیں گے اب کی بارے سے top سے 50 pixel لگانا ہے اب یہ دیکھیں یہ full width پہ آگا لیکن اندر والا بھی وہ ویسے ہی ہے تو کیا کریں گے ہم جو اندر والا nav child list اسے ہم full width 100% کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کی میں کلاس پکڑ دوں گا اور اس کو width کر دیں گے ہم 100% اب میں reload کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کا ایک تقریبا mega menu set ہو گیا ٹھیک ہے یہ debute میں اگر آپ چاہیں تو li ki width set کر سکتے ہیں میں اس کی sorry ان جو list ہے ان کی width set کر سکتے ہیں دوبارہ سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں display block کرتا ہوں اور یہ div اس کے اندر یہ ul لگا ہو ہے ul کے اندر یہ li 3 لگیا ہو ہیں ٹھیک ہے جو یہ پوری list کو لے رہے ہیں تو میں کی کروں گا میں اس li ki width جو ہے 25% کر دوں گا ٹھیک ہے اگر تو آپ چاہتے ہیں 4 list آئیں تو 25 کر دیں اگر آپ جاتے ہیں صرف 3 لائن آئے تو 33% کر دیں اس طرح جاتے ہیں اگر 5 لائن آئیں تو 20% کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جو جنا بھی چاہتے ہیں تو مجھے فیلال 33% ہے تو میں یہ class side nav drop down کے اندر لائن ہے ایسے نہیں کریں گے ہم ایسے نہیں کریں گے side nav drop down ایسے وہ جتنی بھی اندر لائن سب پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے ایسے نہیں کر نا میں side nav drop down پکڑوں گا اس یہ والا یہ والا اس کے اندر جو first child والی ہوگی نا اس کی جو مطلب پہلے والی الائی اگر آپ کو css کے child select کرتا ہے تو یہ first child کو select کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو بگڑ کے کر دیں گے ویٹ 33% save کیونکہ اگر میں first child کو نہ لگ آ all الائ کے لگ آ رہا تھا اس کے اندر تو یہ جتنی اندر یہ ساری الائز ہیں ان کی بھی ویٹ 33% دیکھیں 33% اس نے دی اس کی بھی ویٹ تو وہ نہ بیتر نہیں رہتی چیز اب اس کے اوپر نہیں لگا لیکن اگر اس کے اوپر جائیں گے تو یہ 33% لگ گیا ٹھیک ہے اس طرح ہوتے یہ child select بڑا ایجی سا ویٹ سیم میں سپیسیفی کے لیے ہم کیسے میکا مینیو کرتے ہیں اس طرح اگر ایمیجز والا میکا مینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو میں دکھاتا ہوں میں اپنے کلائنٹ کے لیے ایڈ کیا تھا یہ میرے کلائنٹ کے ایک سٹور ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اپلیکیشن یوز کرنا پڑے گی یا کوئی پرمیم یوز کرنا پڑے گی باقی آپ مجھے نیجے کمینٹ میں بتائیں کہ آپ کو مزہ آیا ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں اللہ حافظ